جی اگلا سوال لیتے ہیں فرمائیے آپ کیا پوچھیں گے السلام علیکم حضور آپ کے درجات بڑے ہوں آپ بڑے اچھی طرح سے ہیں مطلب یہ کہ جتنا بھی ذکر ہوتا ہے جتنی بھی آپ ہدایت دیتے ہیں ہمیں دوسری جگہوں سے بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے ہوئے اور آپ کی برکت سے ہماری بھی صحت اچھی رہے حضور میں جو کا زیادہ تر جنرل کوششن ہوتے ہیں مذہب ہی ہوتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کی نمائنگی بھی کرتا ہوں تو آج ایک بڑا ٹیپیکل ٹاپک آیا ہے میرے سامنے وہ یہ کہ حضور کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ کیا ہے جادو واقعے صحیح ہے مہو نے ساس کے اوپر جادو کرا دیا مہو نے حسبند کے اوپر جادو کرا دیا تو یہ بتائیے کہ جادو کو جو ہم کچھ پڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے جادو ختم ہو جائے گا تو حضور اگر جادو ختم ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں ہوتا تو اس کے لئے ظاہری باتیں کوئی تعویز کا بھی سلسلہ کرنا پڑتا ہے کوئی اور بھی چیزیں کرنی پڑتی ہے تو حضور مجھے اس کے بارے میں ذرا روشنی بتائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی حقیقت سمجھتے ماشاءاللہ بشیر صاحب آپ یہ خانقہ میں تشریف لاتے ہیں آپ جیسے بتایتے ہیں آپ لوگوں کی بھی نومندگی کرتے ہیں آج آپ نے جادو کے حوالے سے سوال کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جادو بلکل برحق ہے اس کا بلکل وجود ہے اور جادو ہوتا ہے اور جادوگر جادو کرتے ہیں اور قرآن کریم کی نصوص موجود ہیں نصوص موجود ہیں کہ اس دور کے اندر جادوگری ہوا کرتی تھی اور یہود نے اس پر یہ جادو کا روایت ڈال رکھا تھا اور جادو اور عبریس و شیعاتین جادوگر کے مددگار ہوتے ہیں اور پھر یہ چیزیں جو ہے وہ جادو کے جو ٹونے ٹوٹ کے منتر ہوتے اس کے نصوصے میں چیزیں سامنے آتی ہیں بلکہ جو ہے قرآن کریم میں اس بات کو بتایا کہ وہ جادو جس سے میاں بیوی میں توڑ کیا جاتا ہے یو فررق و بین مری و زوجی ایسا جادو جو میاں بیوی میں جو ہے جدائیو توڑ کر دیتا ہے وہ بھی جادو ہوا کرتا تھا تو وہ جادو بھی ہوتا تھا اس کا جو ہے وہ قرآن کی مذکر حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے زمان میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی اس لئے جادو جو ہے جادو گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے بہت سنگین قسم کا گناہ کبیرہ ہے اور جادوگر کی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں تو سجاد جو ہے وہ قتل ہے کہ جادوگر ثابت ہو جائے جادوگری اس نے کیا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیا جائے وہ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جادوگری جو ہے یہ اصل میں یہ اسے جادوگر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب خارج ہوا تو مرتض ہو گیا اور مرتض امام مالک فرماتے باجور قتل ہوتا ہے یہ اتنی سخت صدا ہے جادوگر کی اسے جاور پر آدیث تیبہ کے اندر بھی پتہ چلتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید آسم کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا اور اس سحر کا اثر بھی آپ نے محسوس کیا دنیاوی چیزیں آپ بھول جاتے تھے ہاں شریعت حقہ پر آپ کا کوئی ان کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن کھانا کھایا پھر بھول گیا کھانا کھایا چیز ہمارا رکھی بھول گیا کھانا رکھی یہ کیفیات ہو گئی تھی پھر اللہ تمہارک فتح صورت فلک اور ناس کے ذریعے سے آپ کو پورا علاج بتلایا اور آپ کی وجہ تبیت بحال ہو گئی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا پھر حضر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو گھر نکلے بہتر ہزار غالباً یا چوہتر ہزار جادو گھر جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں نکلے جنہوں نے جادو گھر کے جادو کی طرح سے سامپ جو ہے وہ میدان میں اتارے اور جو ایک ایک روڑ پتھر بھی جو وہ بچھو اور جو وہ موزی جانور بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو موزیاتی طور پر جو ہے وہ آسا کا موزیات آتا کیا تو مطلب ہے جادو کا یہ وجود جو چلا آرہا ہے اور یہ جو ہے آج تک وہ اسی کا جہاں کے سلسلہ جاری ہے تو جادو بلکل ہوتا ہے اور کرنا جو گناہ کبیرہ ہے اور جو جادو گھر ہے اس کی سنگین سزا ہے تو گویا ہے کہ وہ واجب القتل ہے اور جو ہے کسی طریقے سے جادو کا علاج وہ بھی مسنون ہے اور حدیث کے اندر مختلف جو ہے سورتیں بطلائی گئی ہیں سورت بقرہ کے بارے میں کہا سورت بقرہ جو ہے وہ جس گھر کے اندر پڑھ لی جائے تو وہاں جادو اٹونا اور جنات کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا تو اس لئے جو ہے نا تو بلکل برہک ایسا ہوتا ہے اور یہ باقی بہت ساس بے کر دیتی ساس بہت پر جادو کر دی بیوی نے شور پر کر دیا اور آج کے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جادو کیا جاتا ہے لیکن یہ میں نے بتایا گناہ کبیر اور سنگین کی زم کا گناہ کبیر ہے کہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسے بچنا چاہیے